اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می این اینا در ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ ویلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب میرے چینل کو سبسکرائب کنی دیر کس بات کی آپ کو نیو نیو اچھے اچھے ویلوگ ملتے رہیں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ چھوٹی سی شوپنگ شیئر کروں گی یہ وہ والی شوپنگ ہے جو میں سوچ رہی تھی کہ میں دراز سے مغوا ہوں مگر یہ مجھے مارکیٹ سے ہی مل گئی وہ جو کہتے ہیں نا جسے ون ڈولر ٹو ڈولر اس شوپ سے مجھے یہ ساری چیزیں مل گئی تو اس لیے میں کہتے ہوں آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا میں اسے مغوا ہوں گی ٹائم لگے گا اور پھر اس کی ڈلیوری چارجز بھی مجھے پڑیں گے تو اس سے اچھا پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ون ڈولر ٹو ڈولر پر جاؤ اور آپ اس طرح کی چیز آپ کو اگر ملے تو آپ وہاں سے اٹھا لو میں نے یہ والا جو اٹھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ برطن اٹھانے کے لیے گرم برطن اٹھانے کے لیے یہ میں نے ای تنگ ون ایٹی کب آئے کیا ہے تو اتنی پرائز میں ہی دراز ڈوڑ پیکے سے مل رہا تھا میں کب سے سوچ رہی تھی کہ اچھا میں مغوا ہوتی ہوں مگر سیدھے سی بات ہے بھئی ڈلیوری دینے میں تھوڑا سا دل گھبراتا ہے تو اس لیے مجھے بزار میں یہ نظر آیا ون ایٹی کا تو میں نے ون ایٹی کا لے لیا میرا ایک سو نور پر میرے بچ گئے ہیں اور یہ بہت کام کی چیز ہے مجھے شوپ والے نے یہ پوچھا کہ باجی ہے کیسے کام آتا ہے تو میں نے کہا یہ گرم برتن اٹھانے کے لئے کام آتا ہے تو کہتا اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹکیا اٹھانے کے لئے ہے میں نے کہا نہیں ہے ایسا نہیں ہے فول گرم اگر چیز ہو آپ اسے بولو کہ اسے پکڑ کے رکھو تو وہ پکڑی نہیں جائے گی یہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ بس فول گرم چیز کو آپ پکڑ کے رکھو تو وہ پکڑی جائے گی نہیں تو اب میں آپ کو اگلا پارسل دکھاتی ہوں یہ بھی پارسل ہی ہے کیونکہ اس کا بھی میں نے بزار سے خرید ہے یہ بھی میں نے دراز سے دیکھا تھا اور دراز پر بھی اتنی ہی پرائز تھی اور بزار میں بھی اتنی ہی پرائز تھی ایک شوپ پر 180 روپیس کی چیزیں مل رہی تھی ساری اور ایک شوپ پر 200 کی مل رہی تھی اور 250 کی مل رہی تھی تو یہ والی جو میں نے باسکٹ لیا ہے یہ میں نے 250 کی لیا ہے دراز میں بھی آلموسٹ اتنے کے ہی تھی اور یہ مجھے بہت کام کی لگی بہت کام کی لگی تو میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے کہا اوکے اس کو میں اٹھا لیتی ہوں اس میں بچوں کے ٹوائز رکھے جا سکتے ہیں بچوں کے کپڑے رکھے جا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے میں نے اس کو اس لیے بائے کیا کہ میری بیٹی کے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے ہوتے ہیں مطلب جو واش کرنے والے ہوتے ہیں یا کچھ چھوٹا سا ٹاول یا اس کی جو ایسے بچھونی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس میں میں رکھ لیتی ہوں میں کہتا ہوں میرے کمرے میں جو گن پھیلا ہوا تھا وہ اب سمٹ گیا ہے اب سارا اس میں آگیا کیونکہ آئرہ کا سمان ہوتا ہے وہ میں کبھی یہاں رکھ دیتی تھی کبھی وہاں رکھ دیتی تھی چھوٹ چھوٹے سس کے کپڑے ہوتے تھے اب وہ میں سارے اس باسکٹ کے اندر رکھ دیتی ہوں اور ایک سائٹ پر اس کو میں نے رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں بہت کام کی چیزیں ہیں خراب ہونے والی نہیں ہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس طرح کی میں ایک اور بائے کر لوں میں اس کے ٹوائس وغیرہ رکھوں مطلب مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے دراز پر بھی یہ موجود ہے اگر آپ دراز سے لینا چاہتے ہو دراز سے لے لو مگر میں نے اس کو لوکل مارکٹ سے لیا ہے ون ٹو ڈولر والی شوپ سے دھائی سو روپے میں میں نے اسے بائے کیا تھا اچھی چیز ہے کام والی چیز ہے یہ ہو گیا مجھے کہ دراز سے جو مجھے ریلیوری چارجز پڑھنے تھے وہ مجھے نہیں پڑے اور جو مجھے اتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑنا تھا ون ویک تو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہو دراز پر تو وہ میرا ٹائم بچ گیا جیسے میں بزار پر گئی مجھے اچھا لگا میں نے اٹھایا اور میں گھر لے آئی اور میں نے اس کو فوراں سے چیک بھی کر لیا تو یہ فائدہ ہے تو آج کل دراز والی چیزیں بزاروں میں بھی ملتی ہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں بزار میں نہیں ملتی بس آپ کو گھومنا پڑتا ہے میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر آپ جاؤ ون ڈولر ٹو ڈولر وہاں پر اس طرح کی چائنہ کا سمان وہاں پر پڑا ہوتا ہے جو سستہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو مل بھی جاتا ہے جو آپ دراز پر چیز دیکھ رہنا ہے ایک دفعہ ون ڈولر ٹو ڈولر پر لازمی جا کے چیک کیا کریں آپ کو مل جائے گا ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر why not کیوں نہیں یہ پھر درازی بیسٹ ہے ہم اگلا سمان اپنا اپن کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا میں نے اپنا سمان لیا تھا یہ میں نے سپنچ لیا تھا میک کپ رموور سپنچ اسے بول لو یا اسے کمپیکٹ پاورڈر کے طور پر سپنچ بول لو یا اسے آپ فیشل کے لیے سپنچ بول لو مطلب فیشل سپنچ بول لو مجھے یہ بہر اچھا لگا تھا کافی ٹائم سے اسے میں دراز پر دیکھ رہے تھے ڈھائی سو تین سو کی پرائز میں یہ مل رہا تھا میں سوچ رہی تھی اچھا ڈھائی سو تین سو روپے میں لگاؤں پھر میں ڈلیوری چارجز بھی لگاؤں پھر مجھے ویٹ بھی کرنا پڑے گا اوہو میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے اور پیسے بھی زیادہ لگیں گے کیونکہ میں جب کوئی چیز بائے کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ اچھا اس کی ڈلیوری چارجز بھی پڑے گی مجھے اتنے کا یہ پڑے گا تو ان معاملوں میں میں بہت زیادہ کنجوس ہوں جہاں سے پیسے بچتے ہیں میں کہتے ہیں میں وہاں سے پیسے کیوں نہ بچا لوں اس کو میں تب یوز کرتے ہوں جب میں فیشل کرتی ہوں میں نے اسے فیشل کے لیے رکھ لے یہ بہت سوفٹ ہے بہت سوفٹ ہے اس کو اب واش کرو اور رکھ لو دوبارہ پھر یوز کر لو تو اس لئے مجھے یہ بہت اچھا لگا اچھا نیکسٹ جو پروڈکٹ ہے یہ میں نے مغوائی تھی دراز سے یہ ایکچول میں میں نے دراز سے یہ مغوائی یہ مجھے ابھی تک کہیں سے بھی نہیں ملی تو یہ بھی کام آنے والی چیز ہے یہ پرفیوم ہے مطلب پرفیوم بوٹل ہے چھوٹی بوٹل ہے اس میں پا اس میں اس میں 5 ایمیل پرفیوم ڈل جاتا ہے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی دراز سے میں نے دراز سے دو سو پچپن روپے میں بائے کیا تھا فری ڈلیوری تو یہ بہت اچھا ہے تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا تھا کیپ اس کا مگر اٹس ہو کے اتنا سا کبھی کبار ہوئی جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ٹریولنگ کے لئے بہت بیسٹ ہے مطلب ہم اتنی بڑی بڑی پرفیوم کی بوٹلز نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے وہ کانچ کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے سیکنڈ وہ بیگ میں ہمارے جگہ نہیں اتنی ہوتی ہینڈ بیگ میں تو اس لئے کیسے لے کے جایا جا سکے تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو بائی کر لیا اور اس کو اب میں بھرنے لگی ہوں اسے میں اب بھر کر اپنے بیگ میں رکھ لیا کروں گی کہیں پر جانا آنا ہو تو بیگ میں پڑا رہے گا اور مجھے پتا ہوگا میرے پاس پرفیوم مجود ہے اور اتنی جگہ بھی نہیں بیگ میں لی جائے گی چھوٹی سی پینسل ٹائپ تو یہ ہے اور اب اسے میں بھر رہی ہوں میں نے کہا اسے میں چیک بھی کر لیتی ہوں کہ یہ بھرا جا رہا ہے کہیں سے لیک تو نہیں ہوگا تو یہ بھرا جا رہا تھا اور لیک بھی نہیں ہوا تھا جتنا میں نے ڈالا اتنا ہی تھا اور بہت کام کی چیز ہے میں کہتی ہوں اگر آپ نے یہ لینا ہے تو آپ لے لو بلکہ میں کہتی ہوں اس کو لے ہی لو ان ساری چیزوں کے میں لنک سے لگا دوں گی بے شک میں نے یہ لوکل مارکٹ سے بھائی کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں دراز پر بھی اویلیبل ہے تو ان کے میں لنک سے لگا دوں گی آپ وہاں پر جا کر اسے لے سکتے ہو اگر آپ نے لوکل مارکٹ سے نہیں لینا بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اگر آپ دراز پر چیز دیکھ رہے ہو آپ وہاں سے نہیں لینا چاہتے تو آپ لوکل مارکٹ سے بھی لے سکتے ہو آج کل زندگی بہت آسان ہوگی اور فاسٹ ہوگی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ننی مونی سے شاپنگ اچھی لگی ہوگی پاؤچ لیا تھا یہ بھی میں نے 300 روپیس کا لیا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے لیدر کا تھا یہ تو اس کا آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ